مرشل آئی ہے اور یہاں کس طرح یہ وجود میں آئی ہے ایک تو یہ بتا دیکھوں کہ آپ سیاست دانا ہے اور آپ ایک اچھا آپ کا اس میں بیکڈروم ہے دوسرا جو ازاد کشمیر کے اندر نئی سورتیال پیدا ہوئی ہے ایف آئی آرز ہو رہی ہیں اتجاج کے اوپر خاص طور پر وہ جو خبر آئی تھی کہ کھمبے اتار کے لے جائیں اس کے بابر کیا کہیں میں سمیتا ہوں کہ ازاد کشمیر کی اس وحکومت کا وجود وہ ہم سب کی سمجھ سے بالاتر ہے اس لیے کہ ہمیں جمہوریت یہ سکاتی ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں کوئی ایک جمعات جیتی ہے وہ حکومت بناتی ہے اور جو وہ نمبر پورے نہیں کر سکتے اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں حکومت اپنے طور پر اپنا منشور کے مطابق جو ہے وہ عوامی ایجنڈا سامنے لاتی ہے اور اس پر جو کبھی رہ جاتی ہے اپوزیشن اس کو پائنٹ آؤٹ کرتی ہے لیکن بدقسمتی سے جب ایک ایسی اتدار کی ایک بسات جو ہے وہ جب دچھائی گئی تو اتدار کے کے پر اپوزیشن اور حکومت سارے ایک ہو گئے ہیں اور اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس جماعت کی ازاد کشمیر میں حکومت ہے اس میں اپوزیشن میں کون ہے اور اس میں حکومت کرنے والا کون ہے جتنی کے جتنے ایمیلیز ہیں وہ جناب یہ 53 کے ایوان میں فارٹی سے زیادہ لوگ وزیر بن کر وہ اپنی اپنے اقدار کو انجوائے کرنے اور آئندہ آنے والے جو ممکنات ہو سکتے ہیں مکانات ہو سکتے ہیں پاپر پالٹکس کے اس کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام قرون میں اس طرح چھوڑا ہوا ہے یہ وہ ایک ملغوبہ ہے جس کو آپ دیکھ کر خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت پورے کا پورا جو کشمیر ہے اس کے دانشوار ہے اور اس کی زندگی کے اور آبادی کے سارے طرح اس وقت پریشانی میں مختلا ہے اور جو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کھمبے اکھار در یہاں سے لے جائے پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومتیں نالائکی کا مظاہرہ کریں وہ پبلک ڈیمانڈ کو سیاسی طریقے سے ایڈریس کرنے کا پرتکتار اختیار نہ کریں اور وہ بلکل بے غرض ہو کر اور لا تعلق ہو کر میں سیلف سینٹر ہو کر اپنے لیے وہ صبح و شام بیٹھے رہے ہیں تو پھر پبلک جب ڈیریکشن لیس ہو جاتی ہے اور پبلک کو ڈائیڈ کرنے والا جب کوئی نہیں ہوتا اس وقت پھر آپ جانتے ہیں کہ بہت بکتنین ہمارا دشمن بھار وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارے بلکل ساتھ بیٹھا ہو گیا ہے اس کی بہت ہی چالاک اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پروفرشن ایجنسیاں وہ ان موقعوں پر کبھی آرام سن نہیں بیٹھیں گی وہ پھر اپنا ایجنڈا پھر ہر دشمن ایجنسی بھی اس کو آگے روڑاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ غلطی ہے جو پاکستان کی حکومت کو نہیں کرنی چاہیے اور اس کو ٹائم نہیں دینا چاہیے اور یہ وہ غلطی ہے جو ازاد کشمیر حکومت کر رہی ہے اور جس سے ہمارے دشمن جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ اپنے ازائم کا اظہار کر رہے ہیں اور جس کو روکے جانے کی اس فقت لگو یہ ریاست حکومت کر رہی ہے ہمیں ریاست پاکستان سے اللہ کے حضر سے ڈے بند سے کوئی ایسا اختلاف ہے وہ تو باری منظر ہے آپ جانتے ہیں محفوظہ کشمیر کا یہ جو ساری جدوجود اس سرسے میں وہی لاکھوں لوگوں نے اپنا خون چھڑکا ہے تو وہ تو بارحال تکمیل پاکستان کی جدوجود میں چھڑ گا ہے ہمیں ریاست پاکستان کی طرف سے کبھی بھی کوئی مغالدہ نہیں گا میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو اس وقت اس بات پر اور کرنا ہوگا کہ انہیں مظفر آباد کی حالات کو منیج کرنے کے بجائے انہیں سری نگر کو منیج کرنے کی جدوجود کرنی چاہیے یہ وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے اس وقت ریاستی عوام نے اتشار کر رہا ہے اس وقت ازاد کشمیر میں جو اتجاد چل رہا ہے اس میں پوری کی پوری ازاد کشمیر کی پبلک انوالب ہے ازاد کشمیر کی سیبل سوسائیٹی انوالب ہے ازاد کشمیر کی عبادی کا ہر طبقہ انوالب ہے اس لیے کہ بے تاشا جو بجیلی کے بللات ان کو دیے جا رہے ہیں ان کے فیکس آمدن جو ہے اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ وہ اس کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اس میں کوئی علاقے پاکستان والے لوگ ہوں یا نیشنلیسٹ لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اس عبادی کا عصہ ہیں کوئی یہ کہے کہ صرف جناب ایک خاص طبقہ اس کو لیڈ کر رہا ہے یا اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے میں اس کو مبنی پر حقیقت موقف نہیں سمجھتا یہ دراصل اپنی جو آپ کے فرائز کرتے ہیں ان فرائز کو ادا کرنے کے بجائے جب آپ ان سے جناب پہلو طے ہی کریں تو پہلو طے ہی کرنے والی حکومتیں اس طرح کی عوامی مطالبات کو وہ کچھ رخ دے کر دراصل لوگوں کی توجہ اٹھانی کی پرشش کر رہی ہیں ہم گزارش کریں گے کہ جناب یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے پوری کے پوری ادا کشنی کی قوم اس وقت جناب انتہا درجہ کی پریشانی کا شکار ہے اور وہ ازاد کشنی حکومت اور پاکستان حکومت کی اس نالائکی کی وجہ سے ہے اس کا جس قدر جلدی جو ہے ازالہ ممکن ہوگو کیا جانا ہے وہ کل کے اگر پیہ جا مڑتا حال ہے یا شٹرڈا مڑتا حال ہے یا آئندہ کا کوئی مطالبات جب تک ازاد کشنی کے عوام کے مطالبات جمہوری اور آئینی طریقے سے حل نہیں ہوتے جماعت اسلامی ازاد جمہور کشنی انہی میں سے آیا وہ کسی طور پر اپنے آپ کو لا تعلق اور الگ نہیں رکھے گی بلکہ ان کے ساتھ مکمل یفتیتی کا اظہار کرے گی میرے خیال میں کیونکہ جو پاور پالیٹکس کا مقروض اندار اس کی طرف میں نے آپ کے لئے اشارہ کیا پہلے کہ جب آپ اقتدار کے اس ڈیبل پر سارے کٹھی ہو جائیں تو پھر سیاست گم ہو جاتی ہے پھر اقتدار پرستی آ جاتی ہے جس کا شکار اس وقت ازاد کشمیر کی تقریبا یہ اسمبلی میں موجود ساری جماعتیں ہو ہیں ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ان چیزوں سے باہر نکل کر وہ اپنے اپنا جو منڈیٹ انہوں نے عوام سے لیا ہوا ہے اس کا حق ادار کرنے کے لئے وہ پبلک میں آئیں اور ہمارے مزدی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ اس میں بہت اچھی سوچ اپروچ رکھنے والے ہیں ہماری خواش ہے کہ ہم کوئی ایٹی سی کے نام پر چاہے کوئی اور جماعت کرے لیکن اگر کسی نے نہ کیا جماعت سلامی ازاد کشمیر اس بات پر بھی سوچ رہی ہے کہ ہم جتنی بھی ہماری ریاستی جماعتیں ہیں ازاد کشمیر ریاست میں ہم ان کے توسط سے کوئی آل پارٹیز کانفرنس کر کے تا ان عوام کو کہ جو اس وقت انتہا درجے کی مجبوری کے عالم میں ہیں ان کو متنہا نہ چھوڑیں ان کو لیڈرلیس نہ چھوڑیں اور ان کے اس مطالبے کو بہت باوکار طریقے سے سیاست کاری کے ساتھ حمل کرنی کی کوشش ہے اس کی نہیں میں تجویر کیا ایسے نہیں بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارا امور پونچ ہے ہمارے ایک معاہد امیر ہے جماعت اسلامی کے ازاد کشمیر کے اپنے زہر رفیق ایڈوکیٹ ہیں اور وہ کوئی گزشتہ چھے ماہ سے اس عوامی حقوق کی تجوت کے وہ سرخیل ہیں اور وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں بلکہ آپ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوگی کہ وہ انہی مطالبات تو پورا کروانے کے لیے ایک پورا ڈیلیگیشن لے کر انہیں پیدل مارچ کیا اور پھر اسلامباد کی جو پہلی حکومتی پی ڈی ایم کی اس کے مزیر کے ساتھ ان کے معاملات تیب آئے اور مذاکرات ہوئے لے کر اس پر کوئی عمل رابط نہیں ہوا اسی طرح آپ بیمبر جائیں مظفرہ بار جائیں تو جماعت اسلامی کی جو ہماری ساری ذریعی قیادت ہے وہ ان سارے کے سارے پروگرامات میں اس سارے اتجاجی سسٹر میں ڈے وان سے بولید ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی آج اپنی بات کر کے ہم ان کے ترجمانی کر کے کوئی ایسی لیبریج اصل کرنا چاہ رہا ہے اس کا اپنی شارعہ کیا ڈے وان سے جماعت اسلامی کا جو کارکن ہے کیونکہ اس عبادی کا حصہ ہے وہ اسی طرح متاثر ہے جس طرح آپ کے عبادی کے دیگر طبقات ہیں ہم دراصل آج کے دن آپ کے تواصل سے ہم حکومت پاکستان کو اس کی انتہاد رجل کی حصہ اساس ذمہ دانی اور فرائض کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے آخر اتجاج کی اور کسی دھرنے کی یا کسی شیٹر ڈاؤن کی کوئی یہ تائم لیمٹ ہوتی ہے اگر آپ اس کو زیادہ دیر ایسے چھوڑیں گے آپ جانتے ہیں کہ ریاست کشمی ایک بہت انتہاری اساس قسم کا علاقہ ہے اس کی اساسیت کو جتنا آپ بڑھائیں گے اتنا ہمارا دشمن اس سے فائدہ ہو جائے گا اور یہ نہ پاکستان کے مطابق میں نہ کشمی کی ریاست کھے گا